تائر الملک، سعادت نواز، خالد اسگر گرال، ایف ور لائف بسکالیفائیڈ نے کوئی پبلک آفیس نہیں ہولڈ کر سکتے کیونکہ اگر آپ نے پیپرز نومینیٹ کرائے نہیں اور تسی یہ کیا ہے کہ فور ایکزیمپل میں میٹرک پاس ہاں لیکن بعد اچھ جڑا توڑا اپنینٹ ہے او ایسیز نے چیلنج کر دیا کوٹیج کے ان اے چوٹی جڑے دستوی جڑے پیپرز نے جمع کرائے نہیں پھر او دے او چیلنج کر دیا اور کوٹیج اگر او پروو ہو جاند ہے کہ ییس ایس بندے نے چھوٹ مار رہے ہیں اور او دی بنا تے پھر انہوں ڈسکالیفائیڈ کیتا جاند ہے ایس بیسیز تے لوگ ڈسکالیفائیڈ ہو تن بندے گجرات ایچ فور لائف ڈسکالیفائیڈ نے ایدہ تے گل صاحب نے بھی بیان دے سڑی ہے کوئی میں کوئی سیکرٹ نہیں اوپن کر رہا ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ تائر الملک سعادت نواز خالد اسگر گرال ایف ور لائف ڈسکالیفائیڈ نے کوئی پبلک آفیس نہیں ہولڈ کر سکتے جتے تاک نیشنل اور پروینشنل اسیمبلی دا ہے اور تائر الملک کلیکشن نہیں کانٹیسٹ کر سکتے ایدہ کریسٹل کلیر گالے ایدہ بچ کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہی گی اگر تائر الملک کر سکتا ہوں دا دوزار دوویچ بھی کرتا دوزار آٹھویچ بھی کرتا دوزار تیرہ مچ بھی کرتا دوزار تیرہ مچ پھر ایدر مہدی نے لڑیا کیونکہ وہ کورنگ کینیڈیٹ سی دوزار اٹھارہ مچ ہو پھر ڈسکالیفائیڈ ہوئے ہیں پورے جو الیکشن ٹربیونل جڑا ہائی کوٹج بیٹھا سی تے چار فیصلے نے پھر اگر لوگ حقیقت نو نہیں اگر پتا ہے کہ دن نے تے کہنا چاہیتا دن نے رات یہ تے کہنی چاہیتی رات لیکن اگر کسی نے اکھا میٹ لیا نیتے ہو دا حقیم لکمان پولوی علاج نہیں سی ڈسکالیفائیڈ نے کیونکہ ایڈوکیشنل ریکارڈ دی وجہ نال کیا زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ ایم پی اے کے ٹکٹ خاندان سے باہر کسی مخلص ورکر کو دی جائے ساڑھے خاندان تو باہر لوگ کسی نو ایکسیپٹ نہیں کر دے اگر ایک پینڈج تسی کسی نو ٹکٹ دیو دیو تے سو کار کھلو جان دے کیونکہ ہر کوئی سمجھ دے کہ میں اوس آدمی تو سپیریر رہا تے ایس واسطے ایس چیز نو بیلنس آؤٹ کرن واسطے اللہ تعالیٰ نے جو ساڑھے خاندان نو جڑا اٹھارہ سو انتی تو سیاست اچے اے چیز چل دی آ رہی ہے اٹھارہ سو انتی سو سال تو یک تے ایک نا کیتے اہنے اٹھار تیج کینیڈیٹ نواب زدہ زنفر علی گول ہون دے ایمینے دے اپنا ایم پی اے دے کینیڈیٹ نواب زدہ مزر علی دے بیٹے ہون دے یا اونا دا پوتا ہوئے دا ہون دے نے موسیقی موسیقی